اسلام علیکم آج کے سیشن کے اندر ہم لوگ دراز کے اوپر اکاؤنٹ کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے سکسیس فولی اس کو دیکھیں گے اور جو پچھلا سیشن ہوا ہے اس کے اوپر پروڈکٹ ہنڈنگ کے اوپر ہم نے بہت ڈیپ لی ڈسکشن کیا تھا وہاں میں نے بتایا تھا کہ کن چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے ایک پروڈکٹ کو ہنڈ کرنے سے پہلے اور انشاءاللہ اکاؤنٹ کرنے کے بعد میں ایک پروپر پروڈکٹ ہنڈ کر کے دکھاؤں گا لائیو آپ لوگ کو تاکہ جو سٹیپ میں وہاں پر پرفارم کر رہا ہوں اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں نوٹ کر رہا ہوں وہ آپ لوگ دیکھیں اور سٹیپ با سٹیپ اس کو فالو کریں اس سے یہ ہوگا اور بہتر طریقے سے آپ کو پروڈکٹ ہنڈنگ سمجھ میں آجے گی کیونکہ دیکھیں اگر پروڈکٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے آپ کا کچھ بھی کام نہیں بننا پروڈکٹ ہنڈنگ سب سے کروشل پارٹ ہے ٹھیک پروڈکٹ ہنڈ ہوگی جب ہی آگے جا کے آپ کی رینکنگ ٹھیک ہوگی اور پھر آگے جتنے بھی سٹیپس ہم نے ابھی فالو کرنا ہے وہ آپ لوگ ٹھیک کر سکیں گے ٹھیک پروڈکٹ ہی خراب ہوئی آپ کی آپ نے ٹھیک پروڈکٹ ہنڈ نہیں کی تو پھر آپ صرف خوار ہوں گے اور ٹائم انرجی منی تینوں آپ کا مزایا ہوگا تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے دراز کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں بھی ہم لوگ یہاں پر ایک ٹاپ بار کے اندر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے سیل آن دراز اس کے بعد آپ نیچ آئیں گے فٹر ایریا کے اندر بھی آپ کو سیل آن دراز کا آپشن نظر آئے گا اچھا دراز کا جو افیلیٹ پروگرام ہے اس کے اوپر بھی ہم بہت ڈیپ لی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے اس کورس کے آخر کے اندر جو لاسٹ سیشن ہوگا میرا اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ دراز افیلیٹ پروگرام کے اوپر کیا سٹریڈیجی ہماری ہونی چاہیے کہ اس سے ہم کچھ نہ کچھ پیسہ بنا سکیں تو یہاں پر آپ سیل آن دراز کے اوپر سمبلی کلک کریں گے تو اس پیج کے اوپر لینڈ ہو جائیں گے یہاں پر اسٹارٹ سیلنگ اس کے اوپر کلک کیجئے اب یہاں پر آپ کے پاس چار اوپشنز ہیں سب سے پہلا ہے دراز مول دراز مول تک پہنچنا ہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے اور وہاں تک کیسے پہنچیں گے کس طرح ہم اپنی کمپنی ریجسٹر کرائیں گے کس طرح ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کریں گے برینڈ ڈیجسٹری ہوگی یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کروں گا اور پریکٹیکل ہی بتاؤں گا کس طریقے سے کیا کیا سٹیپس ہم فالو کریں گے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک اپنا پروپر ریجسٹرڈ برینڈ بنا سکیں اور ہمارا آخری مقصد جو سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا الٹیمیٹ گول ہمارا یہی ہے کہ ہم نے برینڈ کریٹ کرنا ہے اور اس برینڈ کو دراز فیس بک پیج ویب سائٹ ان تینوں کو ہم الائن کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آگے کوٹس کے اندر آئے گا سب کچھ اس کے بعد لوکل سیلر اس کے اوپر ہم اپنا آکاؤنٹ کریٹ کریں گے پھر دو آپ کے پاس آپشنز ہیں گلوبل سیلر اس کا کوئی ہمارا کام نہیں ہے جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اس کے اوپر آکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور پھر گوڈ سیلر ڈیجیٹل گوڈ سیلر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اگر کوئی سرویس وغیرہ آپ آفر کر رہے ہیں ڈیجیٹل اگر آپ کوئی پروڈکٹ ہے تو پھر آپ یہاں پر اپنا آکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ان تینوں پہ بھی ہمارا کام نہیں ہے فیلحال ہم لوکل سیلر اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے دراز مول کے اوپر ہمارا کام ہوگا ٹھیک ہے انیشالی ہم لوکل سیلر کے اوپر آئیں گے سائن اپ تے کلک کریں گے تو آپ لوگ اس پیچ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک انڈیویجوال اوپشن ہے اور ایک بزنس اوپشن ہے ہم انڈیویجوال اکاؤنٹ بنائیں گے بزنس اکاؤنٹ ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو وہی پھر انٹین آپ کے پاس ہونا چاہیے ریجسٹرڈ بزنس ہونا چاہیے تو وہ ساری چیزیں جا کے ہم نے آگے کر دی ہیں کیونکہ ہم نے برینڈ کھڑا کرتا ہے پاکستان کے اندر تو یہ سب کام ہم کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ہم انڈیویجوال سے بزنس کی طرف کیسے آئیں گے وہ میں آگے ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے پاکستان ہمارا آہ کنٹری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا نمبر ڈالیں گے نمبر ڈالنے کے بعد آپ اس کو سلائٹ کریں گے تو آپ کے پاس اور اپشنز کھل لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا پاسفرٹ سلائٹ کر لیں گے جہاں پر میں اپنا ای میل ڈال دیتا ہوں حمزہ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا شاپ نیم آئے گا شاپ نیم کا خیال رکھے گا یہ کسی برینڈ کا نام استعمال مت کر لیجے گا مطلب برینڈ سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر ٹپال ایک برینڈ ہے تو آپ ٹپال کے آگے یہ تین ایل لگا دیں تو آپ اپنی شاپ کا نام یہ رکھ لیں ایسا مت کیجے گا ایسا آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے اندر اس کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ شاپ نیم آپ کا جو ہے کسی برینڈ سے ملتا ہے جلتہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی شاپ پھر وہ اپرووو نہیں ہوگی انڈر ویریفیکیشن ہی رہ جائے گی تو یہاں پر ہم اپنے برینڈ کا نام رکھ لیتے ہیں شاپ کا نام حمزہ ڈی ایس ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر شائن اپ کے اوپر کلک کر کے آپ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو جب آپ وہاں پر سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیچ کے اوپر لینڈ ہو جائیں گے یہ آپ کا سیلر سینڈر ہے ٹھیک ہے کیا ٹولز ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ذرا اکاؤنٹ کمپلیٹ کر لیں ہم اپنا تو ابھی میں نے ایڈریس بک کے اوپر کلک کیا ہے اس کے بعد اب یہاں پر یہ مجھ سے تین ایڈریس پوچھ رہا ہے ایک ویئر ہاؤس کا ایڈریس میرے اس کے پاس اس کے بعد ایک بزنس ایڈریس اور ایک ریٹن ایڈریس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اویسلی ایک ہی ایڈریس استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ ان دو کے اوپر ٹک کر دیں گے تو یہ آپ کا ایک ہی ایڈریس ہوگا ویئر ہاؤس کا بھی بزنس کا بھی اور ریٹن ایڈریس بھی ٹھیک ہے اچھا ایڈریس جو آپ یہاں پہ ڈال رہے ہیں اس کا خیال یہ رکھے گا کہ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے ان کمپلیٹ ایڈریس ہوگا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو سکے گا انڈر ویریفکیشن ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کا خیال رکھے گا کہ ایڈریس پروپر ہونا چاہیے آپ کا ایڈریس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر کر کے آپ یہاں سممیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو نیکسٹ سٹیپ کی طرف خود لے جائے گا اب یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ ویریفائی آئی ڈی انفرمیشن یہاں پر آپ نے اپنے سی این آئی سی کی ڈیٹیلز ڈالنی ہوں گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئی ڈی ٹائپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ سی این آئی سی کھل جائے گا خود ہی ٹھیک ہے سی این آئی سی کے اوپر جو آپ کا ایک زیک نام ہے وہ آپ نے یہاں ڈالنے ہے ٹھیک ہے یاد رکھی گا کہ آپ کا جو نام ہے سی این آئی سی اور نام اگر ڈیفرنٹ ہوئے تھوڑا سا بھی فرق ہوا تو اکاؤنٹ اپروف نہیں ہوگا اکاؤنٹ اپروفل کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا آپ نے یہاں پر آپ اپنا این آئی سی ڈال لیں اس کے بعد آپ نے این آئی سی کی فرنڈ فوٹو اور بیک فوٹو کلیر بالکل امیج وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سمپلی نیچے آئیں اور سم میٹ کے اوپر کلک کر دیں اب یہ آپ کو نیکس سٹیپ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں فلن بینک انفرمیشن اب یہاں پر آپ نے اپنی بینکنگ کی ڈیٹیلز ڈال لیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ نے یاد رکھتے ہیں جو آپ کا نام سی این آئی سی کے اوپر ہے وہی ٹائٹل آپ کا یہاں ہونا چاہیے ورنہ ویریفائر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر آپ یہاں پر ڈالیں گے اور اس کے بعد بینک کا نام ٹھیک ہے آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے میں ڈال دیتا ہوں جیسے جو میرا سی این آئی سی کے اوپر نام ہے کیونکہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ آپ کے این آئی سی کے نام کے اوپر ہی ہوگا تو اسی سے خیال رکھے گا کہ ٹائٹل آپ نے وہی استعمال کرنا ہے ایسا نہ ہو کسی اور کا اکاؤنٹ یہاں پر ڈال لیں کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں بناوا آپ کسی اور کا یوز کر لیں تو وہ پھر اکاؤنٹ آپ کا ویریفائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سٹیپس آپ جو یاد رکھی گا کہ اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے اندر آپ کو جو ہے کام آئیں گے یہ اب آپ کی جو چیک کی کوپی ہے ٹھیک ہے چیک کی آپ نے ایک پکچر لینی ہے اور بلکل کلیر پکچر ہو جس کے اندر آپ کا آئی بین نمبر ہو ٹھیک ہے اور آپ کی ساری چیزوں اس کے اندر ایک مطلب جو جو چیک کے اوپر ڈیٹا گیوین ہوتا ہے وہ تمام ڈیٹا کلیرلی شو ہو رہا ہو ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سممیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بینکنگ ڈیٹیلز وہ میں نے ڈال دی ہیں اب یہاں آپ کو لے کے جا رہا ہے آرڈر دراز آرڈر پیکج انفو ڈسکرپشن ٹھیک ہے اب آپ نے جو آپ کا پیکجنگ مٹیریل اچھا ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا کہ کچھ لوگ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے اس کے بعد وہ پیکجنگ مٹیریل آرڈر کریں گے جب تک آپ پیکجنگ مٹیریل آرڈر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی نہیں کرے گا دراز ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہاں پر یہ آپشنز بتا رہے پیکجنگ مٹیریل کے پیکجنگ مٹیریل ون پیکجنگ مٹیریل ٹو پیکجنگ مٹیریل ٹری اچھا جو آپ نے پیکجنگ مٹیریل آپ آرڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ایزا کسٹمر جب آپ آرڈر کریں گے اس کو آپ وہاں جو آپ ایمیل کنیا جو آپ اَاڈریس آپ نے استعمال کرتا ہے اپنا وہ آپ نے دراز والے ایمیل ایڈریس استعمال کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا ami qrg کی عیٹ کی ہے ٹھیک ہے جب بھی وہ دراز کنسیڈر کرے گا کے آپ ایزا سہیمیل پیکجنگ مٹیریل آرڈر کر مغٰ کی ہے اگر آپ ایزا سے اس ایمیل کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر دراز کنسیڈر نہیں کرے گا کہ یہ پیکجنگ مٹیریل آپ نے ایزا دراز سیلا اور آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیکجنگ مٹیریل تو کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایتا دراز سیلر آرڈر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی ایمیل استعمال کریں گے جس ایمیل کے اوپر آپ نے سائن اپ کیا دراز پر ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بہت سارے آپشن سے بتا رہے ہیں کون سا آپ نے پیکجنگ مٹیریل آرڈر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا بات ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ پہلے کر کے رکھیں گے اس کے بعد پھر آپ اکاؤنٹ کریشن کی طرف آئیں گے کیونکہ یہاں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ آپ کی کیسی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ نے پیکجنگ مٹیریل آرڈر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپشنز ہیں آپ جو آپ کو سمال فلائر کے اندر آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ آپ کا سمال فلائر کے اندر سامان آئے گا لارج فلائر کے اندر آئے گا باکس کے اندر آئے گا ٹھیک ہے بابل ریپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جب آپ نے ہنڈ کی ہوئی ہوگی پروڈکٹ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوں گی تو ہی آپ یہاں پر آکے اس مٹیریل کو آرڈر کر سکیں گے ٹھیک ہے آرڈر کرنے کے بعد جو آپ کی جس ایمیل صاحب نے آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے وہ دراز والا ایک تو ایمیل ہوگا جس پر سائن اپ کیا ہے اس کے بعد جو آپ کا آپ کی آرڈر آئی ڈی ہوگی اس کو پر آکے ٹھیک ہے جیسے کہ آہم کہ آپ آرڈر آئی ڈی یہاں پر ڈال کے اس کو سمپلی سممٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ سے بول لیں کہ اپ لوڈ یور ایس کے یوں تو یہ اکاونٹ کریشن کا پروسس ہے دراز کے اوپر آہم اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں یہ آپ کی تینوں چیزیں آپ نے یہاں پر ڈال دیں چاروں چیزیں ایڈریسس آئیڈی ویریفیکیشن بینک ڈیٹیلز اور پیکیجنگ مٹیریل اب آپ کی جو اس کی یوں ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے اپنا آہ سٹاک کیپنگ یونٹ ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی پہلے پروڈکٹ ہند کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پر اس کو اپلوڈ کریں گے پھر لسٹ کی اپٹیمائزیشن ہے وہ ساری چیزیں بات کریں گے پھر ہم رینکنگ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے باقی اس یہ جو ٹول آپ کے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے کہ پروڈکٹ ہو گئی آرڈرین ڈیوز ہو گیا پروموشنز ہو گئی سٹور ڈیکوریشن ان سب کو ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کریں گے جب ہم اپنی پروڈکٹ کو ہند کر لیں گے اور کچھ اس کے اندر سے جو آپشنز ہیں وہ آلڈیڈی ہنٹنگ کے بات جب ہم اپلائی کر رہوں گے سٹور کے اوپر تو وہ سب خود بخود کلیر ہوتے جائیں گے تو میں ابھی ایک ساتھ ایک ایک کر کے سب کو ڈیفائن نہیں کروں گا میں جب پریکٹیکلی کر رہا ہوں گا تو اس وقت آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے کس طریقے سے میں مینج کر رہا ہوں پروڈکٹ کو کس طریقے سے میں ایڈ کر رہا ہوں میڈیا سینٹر ایمیجز ایف بی ڈی یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں میں ڈسکس کروں گا اور ہماری سٹور کے اوپر لسٹنگ لائیو ہونے کے بعد ایف بی ایس موڈل کیوں ہم چلیں گے اور اس کے بعد ہم ایف بی ڈی کے اوپر کس طرح جائیں گے پھر ایف بی ڈی سے ہم لوگ دراز مال تک کیسے جائیں گے اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے اور اگلے سیشن کے اندر میں پروڈکٹ ہنڈ کر کے اس کے اوپر لسٹ کروں گا پراپر اور اس لسٹ کو پھر آپٹیمائزیشن ہے اس کی وہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے پھر یہ سارے جو آپشنز ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے دراز کا اور جو میں نے بتایا جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کیجئے گا ساری چیزیں ٹھیک ڈالے گا ٹائٹل وغیرہ آپ کا نام سب میچ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ اگر آپ کے نام پر نہیں ہوگا کسی اور کے نام پر ہوگا تو ویریفائی نہیں کرے گا دراز اور وہ انڈر ویریفکیشن چلا جائے گا دوسرا یہ ایک اہم بات کہ ابھی ان کی چل دی ہے بارہ بارہ کی سیل ٹھیک ہے یہ جیسے 1111 کی سیل ہوتی ہے بہت بڑی ویسے ہی اسی لیول کی یہ سیل ہے اس سے چھوٹی ہے لیکن ہے بڑے لیول کی تو یہ بارہ بارہ کی جو سیل ہے اس سے اس اس کے دوران یہ نیو اکاؤنٹ کو شاید اپروف نہ کریں اور آپ اس کے بعد ہی آپ کی اکاؤنٹ یا تو ویریفائی ہوں گے انڈر ویریفکیشن گئے ہوئے تو وہ انڈر ویریفکیشن ہی رہیں گے کیونکہ گروپ کے اوپر کسی دن سوال پوچھا تھا کہ آٹھ دس دن سے بارہ دن سے اکاؤنٹ انڈر ویریفکیشن ہے ہو سکتا ہے اپروف بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ بارہ بارہ کی سیل گزرنے کے بعد ہو لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بارہ بارہ کی سیل کے بعد ہی اپروف ہوگا اس سے پہلے یہ سیلرز کو اپروف نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک آسان سا پروسس تھا دراز کے اوپر اکاؤنٹ کرنے کا اگلے پروسس اگلے جو سیشن ہوگا اس کے اندر میں پروڈکٹ کو ہنڈ کر کے اس کے اوپر لسٹ کروں گا اور ایک ایک کر کے پھر یہ تمام جو آپشنز ہیں اس کے اوپر اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی میں اگر ایک کر کے بتاؤں گا کہ یہ ایسے ہوتا تو پھر وہ پھر فائدہ نہیں اس میں ٹائم ویسٹ ہو گا اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن جب اس آپشن کو میں استعمال کر کے دکھا رہا ہوں گا use کر کے بتا رہا ہوں گا تو وہ آپ کو بہتر طریقے سا سمجھ میں آگا